روحی بیٹا تمہارے بال دیکھو کتنے آئلی ہو گئے ہیں کل میں نے تمہارا اچھے سے تیل لگایا تھا نا تو چلو اچھے سے رگڑ کر کے نیلا دیتیوں بیٹا ویسے بھی آج سے براتری ہے تو نہا کر کے پھر تمہیں اچھے سے کپڑے پناہ کر کے تیار کر دوں گی ٹھیک ہے ماما میرے بہت مرچے لگ رہی ہے آنکھوں میں چھتی سے پانی ڈال دو ہاں بیٹا ڈال دیو پانی تمہیں مرچے نہیں لگے کہ پھر ایک دم ساف ہو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد مجھے وکی کو بھی تو نہیں لانا ہے تو چلو تم تو نہ کر کے اب ریڈی ہو چکے تھوڑا دیل تم پانی میں کھیل لو ٹھیک ہے تمہیں پسند ہے نا اب میں وکی کو بلاتی ہوں نہانے کے لیے ارے وکی کہاں ہو بیٹا آجاو جلدی سے نہانے کے لیے اور تب ہی وکی بھاگا بھاگا آتا ہے ارے 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 کیا ہو گیا بیٹا وکی تمہیں کیا ہو گیا ارے یہ اُلٹیاں کیوں کر رہا ہے کیا ہو گیا اسے جا کر کے دیکھتی ہوں پاس ارے بہاپری تو پوری اُلٹی اُلٹی کر دی ہے وکی نے ارے 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 اس کے پیٹ تھتبہ دیتی ہوں ہاں بیٹا کچھ نہیں کچھ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم آرام سے اُلٹی کر لو ماما تمہارے پاس ہی ہے ٹھیک ہے تم ڈر ہو نہیں بیٹا بتا نہیں کیا آنسن کھا گیا رہے گا باہر کا جنگ فوٹ اسی لئے تمہیں منع کرتی ہوں بیٹا اچھا تم گھبرا ہوں نہیں ماما تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے تم آرام سے اُلٹی کر لو ارے کتنا درد میں بیچارا وکی تم بیٹا گھبرا ہوں مات ٹھیک ہے ماما تمہارے پاس ہی کھڑی ہے ارے بیچارا وکی تم ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گے میں ہی ہوں تمہارے پاس ماما وکی اتنے اُلٹیاں کیوں کر رہے کیا ہو گیا ہے وکی کو ارے بیٹا میں نے کل تم لوگوں کو کتنا کا تھا کہ جنگ مت کھاؤ پر تم لوگوں نے میری بات ہی نہیں سنی تم نے بسکٹس کھائے چپس کھائے اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ باہر کا اس لئے تم ماما منع کرتی ہے بیٹا مجھے لگتا ہے وکی کو فوٹ پوائزننگ ہو گئی ہے اسی لئے وہ اُلٹیاں کر رہا ہے ہاں ماما اب شو میں بھی باہر کا جنگ نہیں کھاؤں گے کبھی اور یہاں پر وکی اُلٹیاں کر رہا ہے دیکھو کیسی حالت ہو گئی ہے وکی کی بیٹا روحی تم جا کر کے اپنا ٹاول لپیٹ لے بیٹا میں وکی کو نہلا دیتی ہوں بیٹا پھر تم دونوں کو ساتھ میں تیار کر دوں گی چلو وکی تم گھوراؤں مد بیٹا تمہارے تبت ایک تم ٹھیک ہو جائے گی ماما بھی تمہیں صاف کر دیتی ہے ٹھیک ہے تمہیں اچھے سے نہلا دیتی ہے پھر تمہیں ٹھیک لگے گا ماما میں نے ٹاول لپیٹ لیا ہے ہمیں جاریوں روم میں بیٹھنے کے لئے آپ نہلا لو وکی کو ہاں بیٹا روحی میں وکی کو اچھے سے نہلا دیتی پھر تم دونوں کو ساتھ میں تیار کر دوں گی اور یہاں پر گوری وکی کو نہلا رہی ہے ماما مجھے تو بہت تھنڈ لگ رہی ہے ارے نئی بیٹا ہی تو گنگونا پانی ہے بلکل تھنڈی نہیں لگے گی بس تھوڑی دیر بیٹھے رہو میں تمہیں ایک دم سے ساف کر دیتی ہوں پوری الٹیاں سے کیسے بدبو آ جاتی ہے تو نہانا بہت چلوری ہے اور تمہیں نہا کر کے ایک در فریش فریش بھی لگے گا ٹھیک ہے بیٹا تم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھو تب تک ماما یہ الٹیاں ساف کر دیتی ہے ارے دیکھیں کہ کتنی حالت خراب ہو گئی یہ اتنی ساری الٹی کر دیا چھوٹے بچے نے چلو ایک دم سے چمکا دیا میں نے تو واشروم ابھی تھوڑا ساف لگ رہا ہے چلو سفائی تو سب سے جلوری ہے ہم یہ تو ساف ہو گیا ہے اب وکی کو لکھر کے روم میں جاتی ہوں آلی ہے بیٹا ماما ٹھیک ہے چلو میں تمہیں ٹوبل میں لپیٹ دیتی ہوں چلو بیٹا اب تم جا کر کے روحی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر دھوپ نہ بیٹھ جاؤ تمہیں اپنی ترپیت بھی اچھی لگے گی دیکھو روحی دیدی بیٹھ ہی ہے دھوپ میں تم بھی یہاں پر بیٹھ جاؤ دونوں ٹھیک ہے وکی کو تے آج حالت ہی خراب ہو گئی پر چلو نہانے کے بعد تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تمہارے پاپا کار رہ گئی میں نے انہیں درجی کے یہاں بھیٹھ تھا جو کپڑے ہم نے سلوانے کے لیے دیئے تھے شیف راترے کے دن پہننے کے لیے پتہ نہیں کب آئیں گے تمہارے پاپا کپڑے لے کر کے اور تب ہی پاپا آ جاتے ہیں درجی کے یہاں سے سارے کپڑے لے کر کے ارے گوری میں بس پہنچ گیا تم نے میرا نام لے لیا اور میں حاجر ہو گیا ہوں یہ رہے تم سب لوگوں کے کپڑے درجی کے یہاں آس تو بہت ہی بھیڑ تھی شیف راتری کا دن ہے سب لوگ نے انہیں کپڑے سلوانے رہے تھے تو وہاں بہت ہی بھیڑ تھی ہاں روحی کے پاپا آپ اچھے ٹائم پر آئے میں نے دونوں کو نہلا دیا ہے اب جلدی سے دونوں کو تیار کر دیتی ہوں دکھاؤ آپ کیا کیا لے کر کے آئے وہاں سے کیسا سلہ ہے کپڑے دیکھتی ہوں جرہ ہاں گوھرے رک جاؤ میں تمہارے کپڑے نکال کر کے دیتا ہوں یہ لو یہ رہا تمہارا دپٹہ اور یہ تمہارا لہنگا یہ رہے روحی کی پینک ڈریس اور یہ ہے وکی کے کپڑے سب کچھ اکدم ریڈی ہے چلو ٹھیک ہے تم لوگ سب تیار ہو جاؤ میں بھی تیار ہو کر کے آ جاتا ہوں اور یہاں پر سب لوگ اچھے سے کپڑے پینک کر کے تیار ہو چکی ہے ارے وکی روحی تم دونوں کتنے پیارے لگ رہے بیٹا روحی تو ایک دم پرینسس لگ رہی ہے اور وکی ایک دم پرینس تھانکیو ماما مجھے بھی یہ جیش بہت پشند آئی پینک کلر بہت ہی پیارے لگ رہا ہے ہاں ماما مجھے بھی میرے کپڑے بہت پشند آئی گرین اینڈ بلو سٹار والی پیٹ ہاں بیٹا بہت اچھے کپڑے ہیں چلو اب جلدی سے تمہارے پاپا آ جائے پھر ہم سب ساتھ نے پوڑا کر لیتے ہیں پوڑا کا مہورت بھی نکلا جا رہا ہے بیٹا ارے گوری میں بھی بس تیار ہو کر کے آ گیا ہوں چلو چلتے ہیں ہم سب لوگ ساتھ نے پوڑا کر لیتے ہیں پوڑا کا مہورت نکلا جا رہا ہے آجا تم لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہاں چلو روحی کے پاپا بیٹھ کر کے پوڑا کر رہے ہیں اور یہاں پر گوری نے پوڑا کر دیا بھی چلا دیا ہے اور سب لوگ ساتھ نے مندر میں بیٹھ کر کے پوڑا کر رہے ہیں آج سیو راتری کا دن ہے سب لوگ بہت ہی خوش ہے بچوں یہ لوگ پوڑا تو ہو گئی اب لوگ پیٹ پوڑا کر لو یہ سارا کھانا بنایا ہے آج تم لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو آرام سے کھاؤ اور بتانا کیسے بنا ہے کھانا آج میں نے تم لوگوں کے لیے پوری پکوڑے کھیر اور چھولے بنائی ہیں تو چلو میں ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے تم لوگ شروع کرو بیٹا کھانا وکی دیکھ ماما نے ہمارے لیے کتنا ٹیسٹی ٹیسٹی ڈینر بنایا شیو راتری کے لیے ماما نے دن پر اپواش بھی رکھا تھا اس کے بعد بھی اتنا چارا کھانا بنایا تھینکی ماما ویلکم بیٹا تم مجھے کھا کے بتاؤ کہ کیسے بنایا ہے بہت دیسٹی بنایا ہے بہت یومی بنایا ہے اور یہاں پر سب لوگوں نے اپنا کھانا کھا لیا ہے ماما آج کا کھانا تو بہت دیسٹی تھا بہت مجھا آیا کھا کر کے ماما لیکن مجھے بہت نید آ رہی ہے تو مجھے شو نہیں جانا ہے ہاں ماما مجھے بہت نید آ رہی ہے میں بھی جا کر کے شو چاہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا تم لوگ جاؤ اور جا کر کے سو جاؤ ہم دے بس آتے ہی ہیں ٹھیک ہے اور مستی مت کرنا سو جانا سیدھا ہاں ماما بہت ہی نید آ رہی ہے سو جائیں گے اور یہاں پر روحی اور وکیہ اپنے روح میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور یہاں پر ماما اور پاپا بھی جا رہے ہیں اے سچ میں آنسو بہت ہی تھک گئے ہیں لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنا کام کر لیا چلو ہم بھی جا کر کے سو جاتے ہیں ارے یہ دونوں تو سو چکے ہیں چلو گوھری آرام سے انہیں بینہ ڈسٹرپ کیے ہوئے ہم بھی سو جاتے ہیں اور یہاں پر سب لوگ آرام سے سو چکے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بائی بائی دوستو